ہر لفظ کا ایک متضاد لفظ ہوتا ہے مثلاً گرمی سردی مولا آپ کو سلامت رکھیں یہی حق کے مجلس ہے کہ جس طرح سے آپ میرا ساتھ دیں اندھیرہ اجالہ بیسے ایک آف دیری کارڈ بھی ہے مومن چپ یہی بھرکل پٹھا لفظ تھوڑے بلیں دے آسو میں کیونکہ علی کشیہ روزے سے کبھی نہیں خبراتا ہم روزہ رکھتے بھی ہیں روزہ بناتے بھی ہیں روزہ چومتے بھی ہیں روزے پہ جاتے بھی روزہ مومن کو چوست نہیں چوست کر دیتا ہے سوست نہیں کر ہر لفظ کا ایک متضاد لفظ ہے اندھیرہ اجالہ گرمی سردی دن راہ حق مولا آپ کے زندگی کرے اتنا خوبصورت فیصلہ آپ نے فرما دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریر اب میں جو بعد میں کروں گا وہ نہ بھی کروں تو آپ نے مکمل کر حق باطل حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تو جہاں علی ہو وہ حق ہوتا ہے باطل نہیں ہو سکتا کیونکہ دشمن مولویوں کے پاس سب سے بڑی گالی ہے کافر اور جو اپنے بنے پھرتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑا لفظ ہے باطل علی کا نام فلان جگہ لوگے تو باطل ہو جائے گا علی کا نام فلان چیز میں لوگے تو باطل ہو جائے گی علی کا نام نماز میں لوگے تو نماز باطل ہو جائے گی یہ مولوی کا فتوہ ہے مولوی جتنا مرضی بڑا ہو سید الانبیاء سے بڑا نہیں ہو سکتا سید الانبیاء فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اب علی نماز میں ہوگا تو نماز حق ہے علی روزے میں ہو گیا تو روزہ حق ہے جناب ڈاکٹر تاہر و تادری صاحب وہ فرماتے ہیں جو جو علی سے لڑے جو جو علی سے لڑے وہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے انہی کا فکرہ پڑھ رہا ہے کہ جو جو علی سے لڑے ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین تھے پھر فرماتے ہیں لیکن ہم انہیں حق پر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حق ہمیشہ علی سے لڑے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں مخلوقات میں جو اللہ کے باپ سب سے بڑا ذاکر ہے وہ پیغمبر پہلا ذاکر اللہ ہے اور جو دوسرا سب سے بڑا ذاکر ہے وہ میرا نبی ہے اور مخلوق میں پیغمبر سے زیادہ علی کے اچھے فضائل کوئی پاڑھی نہیں سکتا ہم جتنا مولا علی سے عشق کریں تو ہم اسی فکرے پر رک جائیں گے کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے لیکن نبی فرما دے اللہم ادرہ الحق ہی سمادار علی خدایہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے امام زبان آپ کو سلامت لیں میں چھوٹے بچوں سے کہتا ہوں یہ فکرہ توجہ سے سنیں اور اپنی گھٹی میں شامل کریں خدایہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی دے یہ نہیں فرما کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق ہو آئیں رسم اللہ تشیب لیں یہ نہیں فرما کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق ہو فرما خدایہ حق کو ادھر موڑ ایک مل کے سلوات پڑھ لیں سید آدھے گی آمد بلد صلح محمد قبلہ نصیم و بہت سمسل گار حق کو ادھر موڑ جدھر علی جو ہے تو اب میں شائری کے کنائے سے کام لیتے ہوئے ایک فکرات کرنا چاہتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو حق پر اتنا اعتماد نہیں جتنا جتنا میرے مولا علی پر اعتماد ہے خدایہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جو ہے دو یہ نہیں بڑا عزیب فکر ہے حق کو ادھر موڑ جدھر علی جو ہے قبلہ قابط شیف فرما ہے ان کی سر پرسی میں ایک اور فکرہ کرتا ہے جب خیپر میں حیدر کرار کو پیغمبر نے بھیجا لڑنے کے لئے تو وہاں بھی میرے مولا نے قدیب فکرہ فرمایا پیغمبر فرما علی جاؤ میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے فکرہ کہا جاتا ہے میری دعا تمہارے ساتھ ساتھ ہیں پیغمبر فرماتے پیچھے پیچھے اگر فرماتے ساتھ ساتھ ہیں تو آج دنیا گہتی کیسے نہ علی جیتا نبی کی دعا جو ساتھ تھی فرما جاؤں میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے اور اتنے فضائل پڑے میرے مولا کے اب یہاں پڑے فکرہ اور آرز کرتا ہوں جتنے علوم ہیں اللہ نے سارے کے سارے پیغمبر کو عطا فرمائے اور اس انداز سے عطا فرمائے کہ خالق کرنے سے پہلے پیغمبر کو علم عطا فرمائے اور گواہ سورہ مبارک رحمان پاتھویں امام سے ایک بندے نے آ کر سوال کی ایک سلوات پر لے امام محمد باقر رضا مولا اللہ نے فرمایا کہ تم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو جاہل تھے ہاں جو پیٹ سے نکلتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں دنیا میں جتنے معلومی کوئی جتنے مردی کہے دعوی علم کرے اور اپنے دعوی علم کے ساتھ اپنے مریدوں کو تو متاثر کر سکتا ہے علی کے مریدوں کو متاثر نہیں کرتا علی کے غلاموں کو متاثر نہیں کر سکتا ان کے خلقت ہماری طرح نہیں ہیں جو کہے گا کہ ہماری طرح ہے اسے پہلے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا اور قرآن کا انکار کرنے والا جتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو کافر ہو جاتے ہیں اللہ نے ایک عمر کی حد مقرر کیا اس کے بعد پیزہ فرشا جی ماما نہیں بن سکتی باپ باپ نہیں بن سکتی ابراہیم نوے سال کے تھے اور سارا علیہ السلام جائسہ ہو چکی تھی یہ دو لفظ ہیں اس کا مطلب ہے مایوش ہو جانا اگر کوئی ماں بننے والی ہو تو وہ کہتے ہیں امید سے ہے اور جو ماں بننے کی عمر سے آگے نکل جائے اس کو کہتے ہیں یائسہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے کسی بھی مجتحد کی توضیع المسائل اٹھا کے دیکھیں اس میں سیدادی کی عمر لکھی ہوئی ہے یائسہ ہونے کی ساٹھ سال اور غیر سعداد کی بی بیوں کی لکھی ہوئی ہے پچاس سال ایک جیسی ہے تو فطرت نے دس سال کا فارق کیوں رکھا ہے توجہ ہے یا نہیں آپ توجہ ہے یا نہیں اب اس پر اگر کوئی بحث کرے جی پچاس سال ضروری تو نہیں سال دو سال اوپر نیچے بھی تو ہو سکتا ہے تو یہ ایک عمومی حد بتائی گئی ہے جیسے روزہ مرض پر واجب ہوتا ہے لڑکے پر واجب ہوتا ہے جب وہ پندرہ سال کا ہو جائے لیکن دو علامتیں اور بھی ہیں اگر وہ پندرہ سال سے پہلے ظاہر ہو جائے تو روزہ واجب ہو جائے توجہ ہے یا نہیں آپ تو اسی طرح یہ بھی حد بتائی گئی اب یہ ضرور لکھتے ہیں کہ اگر غیر سعدادی ہو تو پچاس سال سیزادی ہو تو ساکھ سال نو ایک ہے تو فطرت میں تبدیلی کیوں اگر ایک جیسی ہے تو قدرت نے یہ فرق کیوں رکھو اب جناب سارا کی عمر کتنی تھی علماء سے پوچھو کہ وہ فرشتوں کے سامنے کہہ رہی تھی کہ میں تو یا ایسا ہو گئی اور میرا شوہر بوڑھا ہو گیا تو آگے سے پلٹ کر تو اللہ کے عمر پر تاجب کرتی ہے توجہ ہے یا نہیں آپ اللہ کے عمر پر تاجب کرتی ہے نبی کی بیوی کو اللہ کے عمر پر تاجب کی بھی اجازت نہیں اتنی بھی اجازت نہیں یہ تو اللہ کا عمر ہے آپ بتائیے کہ اس حق دنیا میں کیسے ہے آپ دنیا بتائے کہ خداوند قریم نے قرآن مجید میں فرما بسم اللہ الرحمہ الرحیم اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ہم نے ہر انسان کو نطفے سے پیدا دیا جو بشر ہیں وہ نطفے سے پیدا ہوں گے دعوے داران علم سے میرا سوال ہے بتاؤ کہ عیسیٰ کون تھا توجہ ہے یا نہیں ہے بشر کی ولادہ تو ہوتی ہے نطفے سے اور عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے پیدا ہوا نہیں تو جب تمہیں عیسیٰ سبج میں نہیں آتا تو محمد و آل محمد سمجھیں گے پھر میرے ہاں آپ کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں آپ کی ہاں بچے جو پیدا ہوں گے سات مہینے یا نو مہینے بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں کتنا عرصہ رہے تھج ہے یا نہیں نو سات ہیں نو ساتوں میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آگئے تو اللہ نے یہ قرآن مجید میں واقعات کیوں لکھے تاکہ دنیا کو سمجھائیں کہ جب تمہیں ریعت سمجھ میں نہیں آتی تو آقا سمجھ میں کیسے آئے جب تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتے تو وہ کیسے سمجھ میں آئے کوئی بھی انسان اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالق ہونے کا انکار کر دے تو وہ عذر ہوئے قرآن کافر ہو جائے کیونکہ وہ متی سے پرندہ بناتا تھا پرندہ بنا کے پھونک مارتا تھا پھر وہ اڑنے لگ جاتا تھا تو عیسیٰ فرما دے تھے اس کا خالق میں ہوں اور اسی لئے تو کائنات کو اللہ نے یہ مثالیں دیں جو ماں کے پیٹ سے جو نکلے گا وہ جاہل ہو تم شیئر کا علم بھی نہیں جانتے تھے جب تم اس دنیا میں آئے اببو کا بھی پتہ نہیں تھا وہ تو سون کے پتہ چلا کہ یہ اببو ہے غار ہے یا نہیں اببو دنیا کی مرضی جی سے مرضی اببو کہہ دے چاہے کاد بوت ملتا ہو یا نہ ملتا ہو توجہ ہے یا نہیں اببچے کا تو کسور نہیں سنے کہ اب یہی اببو ہے تو پھر یہی اببو ہے تو اب سا مہینے گرامی قدر اسے کہا مالا پھر آپ بھی جب دنیا میں آئے ماد اللہ تو آپ بھی جاہل تھے امام نے فرما ہمارے لئے دوسری آیت اسے کہا مالا کون دی فرما ار رحمان خلق الانسان الرحمان اللہ محل بیان خلق الانسان رحمان وہ ہے کہ جس نے اللہ محل قرآن القرآن کا علم پہلے دیا خلق الانسان الانسان کو بعد میں خلقی اللہ محل بیان اور پھر اسے بیان بعد میں سکھایا فرما اللہ نے ہمیں علم پہلے عطا کیا خلق بعد میں کیا اللہ نے ہمیں علم پہلے دیا خلق بعد میں کیا اللہ نے ہمیں علم پہلے دیا خلق بعد میں کیا بندین کا مولا کیا ہوتا اگر اللہ آپ کو خلق پہلے کر دیتا اور علم بعد میں دے دیتا خلق پہلے کر لیتا علم بعد میں دے دیتا اس نے علم پہلے دیا خلق بعد میں کیوں کیا فرما اللہ اگر ہمیں خلق کرنے کے بعد علم دیتا تو تمہیں یہ پوچھنے کا حق ہو جاتا کہ ہم کتنی دیر جاہل رہے تمہیں یہ پوچھنے کا حق ہو تمہیں یہ پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کتنی دیر جاہل رہے اس لئے نیجل بلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے مقرر بن نبی یہ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا اور محمد مصطفیٰ کا احترام کرتا تھا کیونکہ امام پہلو میں ہوتا ہے بطن میں نہیں اس لئے تو گفتگو کے بطر پیغمبر آتے تھے بی بی فاطمہ میں انتیازات اٹھ کے کھڑی ہو جاتے تھے برادری کو احترام ہو گیا انہوں نے کہا یثیم کے لئے چتی ہوگی کیوں اٹھتی ہے تو تو سردار کی بی بی ہے فرما میں نہیں اٹھتی مصطفیٰ پہ علی کی آواز آتی اما اٹھو نبیوں کا نبی اورو جو تمہارا علم ہے اور پھر یہ بات میں امام کی حدیث ساری زندگی یاد ہو سکتا تھا امام فرما دے دنیا کا علم باہر سے اندر آتا ہے اور امام فرما دے ہمارا علم اندر سے باہر آتا ہے دنیا یا دیکھ کے سیکھتی ہے یا سن کے سیکھتی ہے یا پڑھ کے سیکھتی ہے آل محمد نہ کسی کے پاس پڑھے نہ کسی کے پاس سیکھنے کے نہ پڑھ کے علم حاصل کیا نہ سیکھ کے فن حاصل کیا کیونکہ خدا نے علم حضہ فرمایا تو اس لئے سامین اگرامی قدر یہ وہ ہستیاں ہے کائنات آدم و عالم کے اندر کہ جن کی عزت عزمت بلندی بالیدگی پر ایمان دکھ لے انسان تو پھر اپنی آنکھوں سے موجودے دیکھتا پھر دنیا حیران ہو جاتی لیکن یہ ہوتا تب ہے جو بندے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حملہ عقیدے پر کرتا مثلا علم کے کپڑے کو چھومنے سے کیا ملتا ہے اب بندہ پریشان ہو گیا جناب ہے تو کپڑا واقعی کپڑا اسے یہ نہیں پتا کہ نسبت کیا چیز ہے دیکھئے میں یہ ایک کپڑا ہے میرا مجلس میں گلے میں پہنتا ہوں اس کے میں گلے کے اندر رکھتا ہوں اس کے ساتھ کا میں نے اور بھی لیا تھا وہ بھی اتنا تھا اسی گھڑی کا بنا ہوا تھا رنگ بھی یہی ہے قیمت بھی یہی تھی لیکن وہ میں نے برطن صاف کرنے کے لیے دے دیا توجہ ہے یہ نہیں ہے وہ بھی کپڑا ہے یہ بھی کپڑا ایک کلو مٹھائی نہیں میں نے سرگودہ دے حلوائی ایک مٹھائی ایک گھی برابر چینی برابر آدھے کو علیہدہ کر کے کہا خموش ہے آدھے کو علیہدہ کر کے کہا صدقہ ہے نشبت بدلے گی حلال اور حرام گفارک ہو جائے گی نشبت تقدیل ہوتی ہے عزت تقدیل ہو جاتی ہے جاہل کے لیے صرف کپڑا ہے لیکن جو علم کے ساتھ کپڑا لگ جائے وہ مومن کے لیے اتنی بڑی زندگی ہے اتنا بڑا ایمان ہے اتنا بڑا عقیدہ ہے اتنا بڑا تیقن ہے دنیا کہتی ہے جی علم کو آنکھوں سے مس کروگے تو کیا فائدہ ہوگا علم کو چوم ہوگے تو کیا فائدہ ہوگا عقیدہ درست ہونا چاہیے نیت پاک ہونی چاہیے اگر یوسف کی کمید سے یعقوب کی آنکھوں کا نور واپس آسکتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کیا آیا تھا کمیز اور کمیز کپڑے کی اور آنکھوں سے لگائے جی زری کو ماس کرتے ہیں پہلا فتوہ فطر اس پر لگاؤ اس نے اپنے آپ کو شبیر کے جھولے سے ماس کیا یا نہیں کیا پر ہوش یار شبیر سے نہیں جناب سیدہ سے امام عشین کے جھولے سے جھولے سے امام عشین سے ماس کرتے تھے راج مولی کے تھے ہوں جب تک امام عشین تھے ان سے ماس ہونے سے گناہ معاف ہوتے تھے اب تو نہیں ہیں نبی نے فرما جو شیز حسین سے منصوب ہو جائے اور وہ جھولا ہو گیا حسین جو اتنا بڑا گناہگار جو خدا سے صدا یافتا تھا بہ بجلی گرے انسان تو نہیں بچتا موسیٰ کیوں بچ گئے ساتھ ہی مر گئے پہاڑ سرما بن گیا یہ بے ہوش ہو گئے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر بجلی کے جھٹکا لگے اور ہاتھ خوش کے لکڑی پر آ جائے تو بچت ہو جاتے یہ ہے موسیٰ کے بچنے کی وجہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا اور وہ ٹکڑا آیا تھا جنت سے ٹکڑا بدل دوں اور سادات سے پھر دوں آئے لینا وہ آیا تھا لکڑی کا ٹکڑا شبیر کی جاگیر سے کیونکہ بلا شراکت غیر ہے جنت ملقیت ہے آل محمد کی پتہ چلا اللہ بجلی بھی گرا دے ہاتھ میں شبیر کا وسیلہ ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہوگا تجلی آئی موسیٰ بات گیا تو وہ بھی تو لکڑی کا دھو علم کی لکڑی نظر آ گئی یا صاحب موسیٰ کی لکڑی نظر نہیں آئی بسم اللہ بسم اللہ یہ اچھا چلیں جی وہ تو وہ دوسری بے جانتی زلدنا کے سامنے جھک لے گا کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے واپس آئے پہلے پہاڑ پر دشریف لے جانے لگے امت نے پوچھا کتنے دن رہیں گے فرما تیس دن اللہ نے چالیس دن روک لیا دس دن میں یہودی کنفیوز ہو گئے وہ روز آتے تھے آیا کے نہیں آیا آیا کے نہیں آیا بیج میں کھڑا تھا سامری ایسے لوگ قوموں کو برباد کرتے ہیں جو سامری جادو گاروں تھے اس نے کہا اے جیڑا نہیں آیا ہے آندھا ہی نہیں ساتھے لفظوں میں بادشاہ ہو تو انپور ہو گیا ہو سکتا انہیں کہا یہ نہیں ہے کیا کریں اس نے کہا آؤ میں تمہیں اللہ دکھاؤں سونا کٹھا کرو میں تمہیں اللہ دکھاؤں کیونکہ یہودیوں کو بڑا شوق ہے اللہ کو دیکھنے کو انہیں بڑا شوق ہے اللہ کو دیکھیں کسی طرح یہودیوں کو بڑا شوق دیں اب انہیں سونا دینا شروع کر دی اسے سونے سے بچھنا بنائے گاؤ سالہ بنائے بچھنا بنائے کتنے دن حادی گائے براہ دس دن آپ کے فضائل میں فکرہ پڑتا ہوں جو حادی کی غیبت کو دس دن بھی برداشت نہ کر سکے وہ یہودی ہوتا ہے اور جو بارہ سو سال سے انتظار کر رہا ہم نے نہ در چھوڑا نہ گھر چھوڑا ہم نے نہ در چھوڑا نہ گھر چھوڑا اسی دروازے پر بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں حجد خدا کے ظہور کو وہ غائب بھی ہو تو چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے اور ایسی مدد کرتا ہے کہ انتظار کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ امام زمانہ کی مدد ابھی اشاروں میں ہی بات کروں گا کھول کے کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن ایتنا ضرور عرض کرتا ہوں سامین اکرامی قدر وہ بچھنا لوگوں سے بولنے لگ گیا بات تو بڑی عجیب تھی کہ ہو بچھنا بنا ہوا اور شونے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے کوئے کہ یہی تمہارا رب ہے بندے سجدے میں گر گئے موشہ واپس آگئے موشہ نے دیکھا قوم بگڑ گئی قوم بگڑ گئی اور سامری کو پکڑ لیا سامری تو نے اسے بھلوایا کیسے بیشوہ پارہ سورہ کرتا تو نے اسے بھلوایا کیسے یہ بولا کیسے یہ بولا کیسے سامری نے کہا یاد ہے جب ہم نیل کے راست کر رہے ہیں دریائے نیل اب یہ فکر قرآن میں نہ ہو تو میں مجرم مجرم